بھارت اور بنگلہ دیش میں آج اید الفطر منائی جا رہی ہے بھارت میں لوگ ڈاؤن نمازید کے استعمال پر پابندی کے باعث شہری نے گھروں پر نمازید ادا کی بنگلہ دیش میں لوگ ڈاؤن جزوی طور پر نرم شہریوں کو سفر کی اجازت مقبوزہ کشمیر میں ایک اور اید بھڑی فوج کی بندوقوں اور گڑے پہرے میں گزر گئی نمازید پر پابندی حریفت مطوالوں کی آواز بند کرنے کے لیے پولیس اہلکاروں کی بھاری نفریت آئینات موزرگ حریفت رہنمان صحیح تلیقیلانی کہتے ہیں مقبوزہ کشمیر کی سات سو کلومیٹر سرحد پاکستان سے ملتی ہے کشمیر سے نکلنے والے دریاؤں کا رخ پاکستان کی طرف ہے کشمیر میں تھنڈی ہوائیں راولپنڈی سے آتی ہیں کشمیری بھارت کے ساتھ نہیں پاکستان کے ساتھ ہی بناتے ہیں اید کے موقع پر مقبوزہ کشمیر کے بہادر عوام بدترین بھارتی لاک ڈاؤن میں کرونا وائرس کا عظم مصمم کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں وزیراعظم آزاد کشمیر کہتے ہیں مسلمان کے قریب دو ہی مقاصد ہیں شہادت یا آزادی انشاءاللہ ہم وہ دن آئے گا کہ جس دن ہم جو ہے اس ریاست جو چھو چوراسی زار بربا میل پتر پر مشتمل ہے اس کے کریہ کریہ میں انشاءاللہ تعالی اس عید کی برکات جو ہے وہ اس کو اسے ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ نوازیں گے وزیر خارجہ شاہ میں مقریشی نے کہا ہے کہ ہم آمن چاہتے ہیں بھارت نے کوئی جاہریت کی تو مو توڑ جواب دیا جائے گا بھارت نے کرونا کی آرمیں مقبوزہ کشمیر میں ظلم بڑھا دیا میں دعا گو ہوں مقبوزہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے کیونکہ میرے علم میں ہے کہ جس تکلیف سے وہ گزر رہے ہیں اور ہندوستان کی حکومت اپنے آزائم کو سامنے رکھتے ہوئے ان پر جبر کر رہی ہے بھارت نے کوئی جاہریت کی تو مو توڑ جواب دیا جائے گا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا پیغام بولے کہ ہم آمن چاہتے ہیں بھارت نے کرونا کی آرمیں مقبوزہ کشمیر میں ظلم بڑھا دیا ہے تیارہ ساز کمپنی اربیس کی تحقیقاتی ٹیم آج کراچی پانچے کی جائے حادثہ سے سامان کی منتقلی روک دی گئی ملک میں کرونا مریضوں کی تعداد چھپن ہزار سے پڑ گئی ایک ہزار ایک سو سٹھ سٹھ جان کی باسی ہار گئے سترہ ہزار چار سو سے زائد سہیتیار موسیقی